السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ نے سنا ہوگا یا آپ کی بھی معلومات ایسے ہی ہو ممکن ہے آپ بھی آج تک یہی جانتے ہوں کہ خود کا ننگا بدن دیکھنے سے یا اپنا بدن اور بوڈی اور ستر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ایسے ہی کسی کے ننگے بدن پر اگر آپ کی نگاہ پڑ جائے اور آپ کی نظر کسی کی بوڈی پر اور ستر پر چلی جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ باتیں عوام میں مشہور ہیں اور اس کو عوام یوں ہی کہتے ہیں کہ بھئی میرا بدن کھل گیا اس لئے میرا وضو ٹوٹ گیا بھئی آپ کا بدن مجھے نظر آ گیا ہے اس لئے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے آئیے ان باتوں کو آج ہم شریعت کی روشنی میں رسول اللہ کے دین کی روشنی میں کلیر کرتے ہیں کہ سچائی اور حقیقت کیا ہے یاد رکھیں خود کا ننگا بدن دیکھنے سے یا ایسے ہی اپنا بدن اور ستر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے نواقذ وضو وضو کو توڑنے والی آٹھ چیزیں فقہانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے اور ان آٹھ چیزوں میں سے بدن کا کھلنا بدن کا ظاہر ہو جانا یا اسی طریقے پر بدن کو دیکھ لینا نہیں ہے بس وہ ٹوٹلی جو آٹھ چیزیں ہیں انہی سے وضو ٹوٹے گا اس کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس لئے یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں میں غلط بات مشہور ہے کہ خود کا بدن کھل جانے سے یا اپنا بدن دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے ہی جہاں تک بات ہے کہ کسی اور کا بدن اگر دیکھ لے لنگا یہ کسی کے ننگے بدن پر نظر پڑ جائے نگاہ چلی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بے حقیقت اور بے اصل بات ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے نہ اپنا بدن دیکھنے سے ننگا اور نہ کسی اور کا ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے کسی کے بدن دیکھنے سے کسی کا نہ تو جس کا دیکھا ہے اس کا اور نہ جس نے دیکھا ہے اس کا کسی کا وضو نہیں ٹھوٹتا اصل میں بات کیا ہے ہم نے اسلام کو سنی سنائی باتوں تک ہی محدود رکھا ہے جو سن لیا جسے بس اس کو ویسے ہی فورورڈ کرنا اور ویسے ہی اس پر عمل کرنا ویسے ہی اس کو شیئر کرنا ایک دوسرے تک پہنچانا ویسے ہی ضروری سمجھ لیا جاننے والوں سے جب تک ہم دین کی بات نہیں جانیں گے نہیں معلوم کریں گے حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے تو پھر سنی سنائی باتوں پر یوں ہی الٹا سیدھا کبھی اپنے آنکھ کو مشقت میں ڈال کر اور کبھی عبادت کو صحیح طریقے سے ہٹ کر غلط طریقے پر یوں زندگی گزارتے چلے جائیں گے لیکن صحیح دین اور صحیح اللہ کے احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہئے کوئی بھی بات جب سامنے آئے تو سب سے پہلے علم والوں کی بات علم والوں سے معلوم کرنی چاہئے دین والی بات دین والوں سے معلوم کرنی چاہئے اب کوئی بھی انجینئر کا کام ڈاکٹر سے کرانے نہیں جاتا یا ڈاکٹر کا کام انجینئر سے کرانے نہیں جاتا ایسا ہی اللہ کے دین کا کام بھی آپ کسی چلتے پھرتے بیلدار مزدودی کرنے والے یا مستری سے یا ڈاکٹر سے یا انجینئر سے اگر کرائیں گے تو پھر آپ ٹوٹے اور خسارے میں رہیں گے اور یوں ہی پھر چلتی پھرتی باتوں کو آپ دین سمجھتے رہیں گے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور دین والوں سے دین کی بات معلوم کریں گے تو پھر صحیح طور پر ہماری اصلاح ہوگی امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ